نا وانڈر سول کے معزز سامین خواب کے ہی تعبیر کا علم جاننے کے لئے ٹوٹل سولہ فصلے ہیں پہلی فصل جس کا نام ہے خواب کے مزاج کی شناخت اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے خوابوں کی شناخت کرتے ہیں ہم اس فصل میں بیان کریں گے خواب کی حد اور مزاج کیا ہے یہ بات جان لو کہ حکمہ نے بیان کیا ہے کہ نیند کا سبب تربخارات ہیں جو جسم سے دماغ کی طرف چڑھتے ہیں جس کے باعث تمام حواس اور قوتیں آرام پاتی ہیں اور جسم کا اخلاعات پختہ ہوتا ہے طبیب اس خواب کو طبیق خواب کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک خواب دماغ کے افعال میں سے ایک فعل ہے اور وہ طبیق فعل ہے کیونکہ اس سے قوتوں کو آرام پہنچتا ہے خاص کر قوت تخیل اور قوت فکر کو زیادہ آرام پہنچتا ہے اور یہ قوتیں جن کا ذکر ہوا ہے روح نفسانی کی حرکات ہیں اور ان کی جگہ دماغ ہے اور خواب سے آرام ہے تاکہ روح نفسانی تقسقین پائے اس پر دلیل یہ ہے کہ جو شخص تحصیل علم میں مشغول ہوتا ہے اور رات کو گرمی اور خوش کی اس کے مزاج پر غالب آ جاتی ہے تو روح نفسانی کسرت حرکت سے سست اور کمزور ہو جاتی ہے اور یہیں سے دکھ اور بیماریاں پیدا ہوتے ہیں ان کا علاج سرد اور تیر چیزیں ہیں جیسے روغن بنفسا اور روغن نیلو فر اور جو چیزیں ان کے مناسب ہیں حکمہ بیان کرتے ہیں کہ خواب دو قسم پر ہیں ایک طبی دوسرا غیر طبی لیکن طبی حرکات غریزی کو قیم رکھتی ہے یعنی اصل گرمی کو اندر محفوظ رکھتی ہے لیکن چند کوائے نفسانی سست ہو جاتی ہیں کیونکہ ان پر تری غالب ہو جاتی ہے غیر طبی خواب تین قسم کے ہوتے ہیں ایک جسم کے فساد مزاج سے دوسرا باز اخلاق یعنی خون اور سفرہ اور سودا کے زیادہ ہونے سے تیسرا غلیز گزاؤں کے کھانے سے ہے یہ سرد اور تر دماغ کے افکار ان کا سرمایہ دماغ کی سردی اور تری سے ظاہر ہوتا ہے اس لئے گرم و خشک دماغ والے کو نیند بہت ہی کم آتی ہے اور گرم و تر دماغ والے کو نیند زیادہ آتی ہے اگر کوئی شخص اتراز کرے اور کہے کہ تم نے جانا ہے کہ خواب ایک فعیل افعال سرد اتر اور راحت و قوت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو عقل کے ذریعے ملوم ہوتا ہے کہ بیٹھنا کھڑے ہونے سے راحت ہیں رات کی وجہ سے بیداری اور دماغی قوتوں کی اسائش ہے لہذا یقین ان خواب دماغ کے افعال میں سے ایک فعال ہے اور خواب طبی اور غیر طبی ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہم بیان کریں گے خواب کی دوسری فصل خواب کے قسموں کے بیان میں حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب اصل میں دو چیزیں ہیں ایک حقیقت حال پر اگاہ کرنے والی دوسری سرانجام کار سے اطلاع دینے والی اور ان دو کی چار قسمیں ہیں ایک خواب عمر کرنے والی ہے اور دوسری خواب منع کرنے والی ہے ایک خواب جس میں حکم ہوتا ہے اور ایک خواب ہوتا ہے جس میں منع کیا جاتا ہے کہ اس چیز سے رک جو تیسرا خواب ہوتا ہے ڈرا دینے والا چوتھا ہوتا ہے خوشخبری دینے والا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی خواب تین قسم کے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایمان والوں کے لئے بشارت ہیں ان کی زندگی میں دوسری قسم ایمان والوں کے لئے شیطان کی طرف سے تیسری قسم تیسری قسم ہے پریشان کن خیالات یعنی خواب کی تین قسم ہے ایک حق تعالیٰ کی طرف سے جو ایمان والوں کے لئے دنیا اور زندگی میں بشارتے ہیں دوسری قسم ہے جو لوگوں کو غم میں ڈالتے ہیں تیسری قسم ہے پریشان خواب حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل خواب تین قسم پر ایک کو حکم دوسری کو متشابہ تیسری کو اضحاب یعنی پریشان خواب کہتے ہیں اس کے بعد ہے خواب کی تیسری فصل نفس اور روح کے اجاد کرنے کے بیان اللہ تعالیٰ موت کے وقت جانوں کو بھرپور کر دیتا ہے اور اس کو جو اپنی نید میں نہیں مراجس پر موت کا حکم ہے اس کو روک لیتا ہے دوسری کو وقت مقرر تک چھوڑ دیتا ہے سورہ الزرم آیت نمبر 46 علماء اور حکماء کے درمیان نفس اور روح کے بارے میں اختلاف ہے یعنی کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہے نفس اور روح کے مینی جان ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ کلام عرب میں نفس کے آٹھ معنی ہے جان خون آب ہمت جسمات اور روح کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک روح عمر ربی ہے چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 75 جو لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کا عمر ہے چوتھی فصل ہے علامتوں کے ساتھ خواب کی درستی کے بیان میں حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی خواب کو علامت اور دلیل کے ساتھ اچھی طرح جاننا چاہتا ہے حت المقدور و طہارت کے ساتھ دائیں پہلوں پر سو جائیں کیونکہ بسیارِ خور خدا تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مطلب جن کا میدہ فل ہو جو رجے ہوتے ہیں وہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں اس کا میدہ پر رہتا ہے اور کھانے کے بخارہ دماغ کو پہنچتے ہیں اور طبیعت ان سے مخیل ہو جاتی ہے اس لئے بہت سے تقلیل مختلف اور پریشان خواب دیکھتے ہیں اور بہت تھوڑا کھانا بھی نہ کھائے کیونکہ خالی میدہ بھی سو کر پریشان خواب دیکھے گا کیونکہ طبیعت غزہ نہ پانے سے سست اور ضعیف ہو جائیں گے اور نید نہ آئے گی اگر نید آئے گی بھی تو پریشان خواب دیکھے گا اور نید کے وقت نہ بہت بوکھے اور نہ بہت سیر ہو کر سونا چاہیے تاکہ جو خواب دیکھے راست اور درست رہے اور خواب کو بھلانا بھی نہیں چاہیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عارض کرنے لگا یا رسول اللہ کل میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے اور ایک پریشان خواب دیکھا ہے بیان کرنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے کیا کھایا تھا اس نے عارض کیا میں نے بہت سی کجوریں کھائی تھی آپ نے جواب دیا کہ اس خواب کی تعبیر درست نہ آئے گی اس لئے تعبیر بیار کرنے والا بہت سے خوابوں کی تعبیر بیان کرتا ہے اور درست نہیں نکلتی تعبیر کرنے والا ان باتوں سے غافل نہ رہے اور سائل سے پوچھے پھر تعبیر بیان کرتا ہے کہ بیان کی بعد راست اور درست رہے اور خواب کی درستگی کی علامت یہی ہے جو بیان ہو چکی ہے خواب کی پانچویں فصل سچے اور جھوٹے خواب کی شناخت حضرت دانیال علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ لوگ شکل و صورت طبیعت قدر بات اور خواب میں مختلف ہیں اختلاف شہر اور ہوا کی وجہ سے ایک کا خواب دوسرے کی مطابق نہیں ہوتا جس کسی کی طبیعت پر گوشت حلوہ اور شراب وغیرہ چیزوں کے استعمال سے خون غالب ہوگا تو خواب میں فاسد اور سنگی اور لبوں کی حرکت اور خوشی اور آواز راگ اور رنگ کی اور جو کچھ اس کے مشابہ ہے سنے گا تو تعبیر بیان کرنے والا اس کے چہرے اور رنگ اور جسم کی فروے اور خوش اور خرمی کو دیکھے یہ خواب خون کے غلبے سے ہے اور اس کی کچھ بھی اصلیت اور تعبیر نہیں ہے اور جب کسی کی طبیعت پر گرم اور خوشک چیزوں کے کھانے سے جیسے پنیر پیاز وغیرہ کھانے کی وجہ سے تو وہ شخص خواب میں آگ چراغ شمہ کندیل اور گرم وغیرہ بہت دیکھیں گے جب تعبیر بیان کرنے والا اس کے چہرے کی زردی اور جسم کی لاغرزی اور تیزی حرکت اور بسیار گوئی دیکھے گا تو جان لے گا کہ اس شخص پر خلط سفراء کا غلبہ ہے اور اس کے خواب کی کچھ اصلیت اور تعبیر نہیں اگر کسی شخص کی طبیعت میں بلغم بڑھانے والی چیزوں کے استعمال جیسے چھاش دودھ دہی وغیرہ سے بلغم کا گلبہ جمع ہوا ہے تو وہ شخص خواب میں برف اور بارش اور جو چیزیں ان کے مشابہ ہیں دیکھے گا جب تعبیر کرنے والا صاحب خواب کا رنگ سفید اور جسم فروا اور بات میں گرانی دیکھے تو جان لے کہ اس کے مزاج بلغم غالب ہے اور ایسے شخص کی خواب کی کوئی اصلیت نہیں اگر کسی شخص کی طبیعت پر سودا انگیز چیزوں کی کھانے سے جیسے نمک آمیز گوشت اور ترش چیزیں اور بینگن وغیرہ سے خلوت سودا کا غلبہ ہو جائے تو ایسا شخص خوف نہ خواب سام بچھو تاریخ اور سیاہی وغیرہ دیکھے گا لہذا تعبیر بیان کرنے والے پر لازم ہے کہ ان سب باتوں پر غور کرے اور ہر ایک کے خواب کو اچھی طرح پوچھے اور اس پر واقف رہے حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اصحاب حمد ہیں جیسے کہ عاشق مشوق کو خواب میں دیکھے یا حرف والا اپنے خواب میں اپنا پیشہ دیکھے جیسے جو لہا کپڑے کو اور اہانگار لوہے کو تعبیر بیان کریں یا کوئی آدمی خواب کے اندر برہ باری یا خور سرما میں گرفتار ہے جب بیدار ہوگا تو نیند کے کپڑے اس سے لید ہوں گے یہ برہنگی اور بے سرومائی اس کے باعث خواب کا باعث ہوگی لہذا یہ خواب بے حقیقت ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بیمار جسمانی در سے رو رہا ہے اور بیمار پڑا ہوا اور در حقیقت بیمار بھی تھا تو یہ خواب بھی بے اصل ہے خواب کی چھٹی فصل خواب کے درمیان فرق کا جاننا خواب میں فرشتوں خواب کے درمیان فرق کا جاننا اور ہر ایک خواب کی تفصیل بیان کرنا حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب دیکھنے والا دو حال سے بہر نہیں ہیں مومن ہوگا یا کافر اس اصل کی چودہ اقسام ہیں بادشاہوں کا خواب قاضیوں کا خواب مفتیوں کا خواب عالموں کا خواب ازاد لوگوں کا خواب غلاموں کا خواب مردوں کا خواب عورتوں کا خواب نیک لوگوں کا خواب بدکار لوگوں کا خواب مالداروں کا خواب درویشوں کا خواب بالگوں کا خواب نابالگوں کا خواب ان سب میں سے بادشاہوں کا خواب زیادہ راست اور درست ہے اسے بیان کرتے ہیں کہ بادشاہوں کے خواب کو دوسروں کے خواب پر اس قدر فضیلت ہے کہ جس قدر بادشاہوں کو ریلائیت اور فضیلت ہے کیونکہ خدا تعالی نے بادشاہوں کو برگزیدہ کیا اور سرداری انایت کی اور مخلوق کو اطاعت کے حکم دیا جنانچہ بادشاہوں کو برگزیدہ کیا اللہ تعالی نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے سورة النساء آیت نمبر 69 تم اللہ تعالی کی تابداری کرو اور رسول اور صاحب عمر کی تابداری کرو مطلب جو عمراء ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی ان سے خوشنود ہوتا ہے اس لیے ان کو لوگوں کو ان کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے امیر کی اطاعت کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی لہٰذا جو خواب بادشاہ آدل مسئلہ دیکھے گا وہ خواب بادشاہ کی خاص و عام کے کاروبار کا بندہ و کشاہت کازیوں کے متعلق ہیں اور فقہا کے خواب کو عام لوگوں کے خواب پر فضیلت ہے عالموں کا خواب اس وجہ سے عزل ہے کہ خدا تعالی نے ان کو شرافت اور توفیق انعیت کی تاکہ خلقت کو رہ راست پر لیں اور خیرات اور تعاعت کو لوگوں کے اندر رغبت ڈالیں غلام کے خواب آقا کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ غلام کو اس سے حصہ ملتا ہے اور مردوں کے خواب کو عورتوں کے خواب پر فضیلت ہے کیونکہ خدا تعالی نے مردوں کو عورتوں پر چند چیزوں کی زیادتی سے ترجیح دی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا مرد عورت پر غالب ہیں سورة النساء آیت نمبر 34 اور خدا تعالی نے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا پس ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے جو شہادت کے لئے راضی ہو سورة بکرہ آیت نمبر 386 اس کے بعد بالک کا خواب مبر ہوتا ہے کیونکہ اس پر شہوت غالب ہوتی ہے اور نہ بالک لڑکا عدب اور عقل سے بے پہ بہرہ ہوتا ہے خواب کی ساتھویں فصل خوابوں کے درمیان فرق کی معرفت میں حضرت کریمانی رحمت اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کا خواب کفروں کے خواب سے زیادہ سچا ہوتا ہے اور دانا کا خواب ندان کے خواب سے اور سالے آدمی کا خواب فاسق کے خواب سے سچا ہوتا ہے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا خیال ہے کہ جنہوں نے گناہ کیا ہے ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے جن کی زندگی اور موت برابر ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اور بڑھے لوگوں کا خواب بچوں کی خواب سے زیادہ سچا ہے اور آزاد عورت کا خواب باندی عورت سے زیادہ بہتر ہے تعبیر بیان کرنے والے کو ہر ایک شخص کے خواب میں نیک مراتب کا خیال رکھنا چاہے جب صاحبِ خواب سے سوال کرے تو الفاظ کو سنے تو سب کو عقل کے کیا سے درست کرے حقایت ہیں اس کے بارے میں کچھ حقایت ہیں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ابن سیری رحمت اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ میں نے خواب میں نماز کے لئے ازان دیتے ہوئے دیکھا خود کو آپ نے جواب دیا کہ تم اسلامی حج کرو گے پھر اس وقت ایک دوسرا شخص ہے اس نے سوال کیا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو نماز کے لئے ازان کہتے ہوئے دیکھا آپ نے تعبیر بیان کی تم پر چوری کی تحمت لگائی جائے گی شگردو نے حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ دونوں کے خواب کی ایک ہی صورت ہے کہ دونوں شخص خواب میں ازان نماز دیتے ہوئے دیکھے ہیں دونوں کی تعبیر میں اختلاف کیوں آپ نے جواب دیا کہ پہلے شخص کے چہرے سے نیکی بختی کے نشان ظاہر تھے میں نے کہا تم حج کرو گے حق تعالی نے ارشاد فرمایا اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو تمہاری طرف دوڑے ہوئے آئیں گے اور میں نے دوسرے شخص میں فساد اور مخالفت کے نشان دیکھے میں نے تعبیر بیان کی کہ تم کو چوڑی میں پکریں گے حق تعالی نے ارشاد فرمایا میری منادی نے پکارا کافلے والوں کو تم ضرور چورو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بعض وقت رات کو خواب دیکھا جاتا ہے اور اس کی تعبیر اس دن نکل آتی ہے اور بعض وقت خواب دیکھا جاتا ہے اور اس کی تعبیر سال کے بعد پوری ہوتا ہے سال کے بعد پوری ہوتا ہے اور بعض کی چھئی ماہ کے بعد بعض کی بیس و چالیس سال کے بعد تعبیر ظہر ہوتے جیسے کہ امیر المعمنین حسین رضی اللہ تعالی کی Zacعالی کے شہید کیے جانے کا خواب آنا حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اس طرح دیکھا ایک کتہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون پیتا ہے پھر چالیس سال کے بعد اس خواب کی تعویل ظہر ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ شہید کر دے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات کے خواب کی تعویل دن کے خواب سے قوی ہوتی ہے پہلی رات کا خواب درست نہیں ہوتا اکثر اندیش اور کسرت اشغال سے آتا ہے اور نیم شب کا خواب بھی محض پریشان کن ہوتے ہیں خواب کی آٹھویں فصل خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لئے علم جفر اور فال کا جانب ضروری ہے حضرت دانیٰ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کے لئے علم جفر اور فال کا جانب جو قدیم اساتذہ سے منقول ہے نیائے ضروری ہے اگر کوئی خواب کی تعبیر پوچھے تو تعبیر بیان کرنے والا سائل کا نام پوچھے اگر اس کا نام اچھا ہے جیسے محمد احمد حسین فضل سحیل بشیر حبیب محبوب وغیرہ تو ایسے ناموں کی دلالت سائل خواب کے لئے بہتری اور خوشی کی ہوتی ہے اگر نام اچھا نہیں ہے تو زلیل غم اور برائی کی ہوتی ہے حق تحلہ کا ارشاد ہے اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تمہاری سواری اور زینت کے لئے آیت نمبر آٹھ اگر سائل کے تعبیر دریاک کرتے وقت قواہ تین بار وقت کو تین بار بولے تو خیر اور نکی کی دلیل ہے اور اگر کما دو بار بولے تو برائی کی دلیل ہے خواب کی نامی فصل بھولے ہوئے خواب کے بیان میں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب دیکھ کر بھول جائے اور تابین بیان کرنے والا خواب کو جاننا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب خواب کا نام پوچھے اور اس کے نام کے حروف شمار کرے اور اس کے نام پر ان کے حساب میں سے نام کو منفی کرے اور دیکھے کہ کتنے باقی رہے اگر نام باقی رہے تو یہ خواب کے فساد کی دلیل ہے اور اس نے برا خواب دیکھا حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شہر میں نو گروہ تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور صلح نہ کرتے تھے اگر آٹھ باقی رہے تو صاحب خواب سفر کرے گا اور یا اس کا نکاح ہوگا حق تعالیٰ کا ارشاد ہے آٹھ سال ہیں اگر تم دس پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے اور اگر سات باقی رہے تو صاحب خواب درندوں یا کتوں کو دیکھے گا حق تعالیٰ کا فرمان ہے اور کہتے ہیں کہ دس سات اور آٹھوں ان کا کتہ سورت القحف آیت نمبر ٹونٹی ٹو اگر چھ باقی رہے اور صاحب خواب نیک شخص ہے تو یہ اس عمر کی دلیل ہے کہ اس نے خواب میں فرشتے اور اہل اصلاح کو دیکھا ہے اس کی تعویل یہ ہے کہ اس کے تمام کام نیک ہوں گے اور اگر صاحب خواب مفسد ہے تو یہ اس عمر کی دلیل ہے کہ اس نے خواب میں شہتین اور اہل فساد دے گا اس کی تعویل اس شخص کی تباہی ہے خدا تعالیٰ کا فرمان ہے تم دیکھتے ہو کہ اسمان کو بغیر ستون کے پیانسے پیدا کیا پھر عرش پر استباہ کیا خواب کی دلیل کی دسویں فصل جاہلوں کے پاس خواب بیان کرنے میں حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دانا لوگ کہتے ہیں کہ جاہل کے پاس خواب نہ بیان کرنا چاہیے اور جاہل سے تعبیر بھی نہ پوچھی جاؤ لوگوں کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اگر جاہل سے تعبیر پوچھی جائے تو جو کچھ وہ کہا دے گا اسی طرح ہو جائے گا کیونکہ خواب کا نمیندہ فرشتہ ہے وہ ہرگز خطا نہیں کرتا اور جو شخص کہتا ہے کہ حق ہوتا ہے نادان کے غلط تعبیر دینے سے حق باطل نہیں ہو سکتا عالم اور جاہل میں بہت فرق ہو تحق تعالیٰ کا ارشاد ہے ان سے قید ہو کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے صورت الزمر اور حالان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم وارہ اور بے علم برابر نہیں ہو سکتا چونکہ خواب کو زہر کرنے والا فرشتہ جو لوہ محفوظ سے بتاتا ہے خیر پہنچنے گی یا شر پہنچے گی اگر عالم یا جاہل اس کو پھیرنا چاہے تو ہونے والی چیز ضرور ہو کر رہے گی جب ملک ریان شاہ مصر نے خواب دیکھا کہ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف آئیہ نمبر 44 انہوں نے جواب دیا کہ یہ پریشان خواب ہے اور ہم پریشان خوابوں کی تعاویل نہیں جانتے بادشاہ نے اپنی قوم کو بلائیا اور اپنے خواب کا حال پوچھا سردارو میرے خواب کی بابت فتوہ دو اگر تم خواب کی تابین بیان کر سکتے ہو سورہ یوسف آئیہ نمبر 43 پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی اور سات سالہ قہت کا بیان دیا یہاں سے معلوم ہوا کہ جاہلوں کی تعبیر سے خواب کا حق باطل نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل خواب کی تعبیر غلط بیان کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حق یا جو ہونا ہے وہ اٹل ہوتا ہے وہ نہیں رکتا کسی عالم کے کہنے سے نہ ہی کسی جاہل کے کہنے سے گیارویں فصل کونسی ہے خوابوں کے حال اور وقت اور قسم اور صورت سے معرفت کرنی حضرت ابن سیری علیہ السلام نے فرمایا خواب وقت کے لحاظ سے بدلتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں رات کو دیکھے کہ پل یا راستے پر بیٹھا ہے اس کو اس کی کام میں تھوڑا نفعہ ہوگا اور اگر یہی خواب دن کو دیکھے تو وہ اپنی عورت کو طلاق دے گا اگر رات کو خواب میں دیکھا کہ مرگ نے کتے کو پکڑا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کسی نادان سے واسطہ پڑے گا اور اگر یہی خواب دن کو دیکھے تو بیمار ہوگا حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ خواب اصل سے دن سنت اور حرفت اور قسم کی لحاظ سے نہیں پھرتا ایک ہی خواب کی مختلف تعویل آزاب ہیں حق تلقہ فرمان ہے ان کے ہاتھ جگڑے گئے اور ان کی باتوں کی وجہ سے لانت پڑی جب یہ خواب نیک آدمی دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ گناہ اور بھورے کاموں سے دستبردار ہوگا خواب کی بارمی فصل خواب والوں کے ساتھ شرائط اور عداب کے معرفت میں حضرت دانیار علیہ السلام نے فرمایا تعبیر بیان کرنے والا دانا اور پارسا ہونا چاہیے عالم خموشی پسند اور نیک ہونا چاہیے تعبیر دیتے وقت حاضر انہوں شعار ہو اور سائل کا خواب احتیاط سے سنے اور معلوم کرے کہ سائل بادشاہ ہے یا ریایہ میں سے ہے بزرگ عالم ہے یا جاہل ہے غریب غلام ہے یا شہری مالدار ہے درویش مرد ہے یا عورت ہے فارغ دل ہے یا مشہول ہے موسم گرمہ میں خواب دیکھا ہے یا سرمہ میں جب ہر ایک بات کو کیا سے اکل سے معلوم کر لے تو جیسا اس علم کے استاد بیان کرتے ہیں کہ تعویل بیان کریں اور اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں حضرت ابن سیر رحمت اللہ علیہ باوجود کے اس علم کے امام اور یگانہ روزگار تھے باوجود اتنی فصیلت کے جن خوابوں کی تعبیر نہ جانتے تھے کچھ نہ کہتے تھے خواب کی تیسری فسلسائل اور تعبیر دینے والے کے عداب نگاہ رکھنے کے بیان کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تعبیر بیان کرنے والے میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ اس کے ہر ایک کام میں ہوشیاری اور اہستگیو سائل کے سوال کے وقت اس کے خواب کو اچھی طرح سنیں اور اس کے دین اور مذہب اور اعتقاد پر واقفیت حاصل کریں اور اس کے سچے اور جوٹے کو جانیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں خواب میں سب سے سچا وہ ہے جو بات میں بھی سب سے سچا ہے حضرت صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا پھر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مرد آقل پر واجب ہے کہ طہارت کے ساتھ ہو جائے اس ہوتے بعد خدا کو یاد کرے اور یہ دعا پریں اللہ حمد سلام تو نفسی علیہ کا ووجحی علیہ کا وفوسط عمری علیہ کا والحديث الزحری علیہ کا لا مل جاء منکا الا علیہ کا تباوقت ربنا وتعالیتا انتا الغنی ونحن الفکراء اتتکفرک وعطوک علیہ کا اللہم عارینا الرعا عارینا الرعیہ صدق صدق صدقتن عائیتن صالحتن غیر فاسدت غیر تجربہ غیر رعفیات غاریات اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے خدا میں اپنی جان تیرے سپورد کرتا ہوں اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرتا ہوں اپنا عمر تیرے سپورد کرتا ہوں اپنی کمر تیری طرف جھکاتا ہوں تجھ سے تیرے ہی پناہ مانگتا ہوں اے ہمارے رب تو ببرکت ہے اور بلند ہے تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں میں تو اسے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اے خدا ہم کو سچا غاب صاف نیک اور امدہ بغیر کسی قسم کی خرابی اور چشم زخم کی رفت اور عزت دینے والا دائیں کمر پر سو جائے اور جب جاگے تو اسی طرح خدا کو یاد کرے اگر نیک خواب دیکھا تو شکر کرے اور صدقہ دے اور اگر برا خواب دیکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کل ہوا ہوا صورت کو اخلاص ساری پڑھے اور پھر بین طرف فونگ مارے اور کہے اے خدا تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اگر خیر ہے تو اس خواب کی خیر مجھ کو پہنچا اگر بر ہے تو اس خواب کی برائے سے مجھ کو بچا اور تمام مسلمانوں کو بچا اے بے قرار دلوں کی دعا قبول کرنے والے سب جہانوں کے معبود سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے چودہیں فصل اس بیان میں کہہ تبیر کتنی قسم کی ہوتی ہے حضرت ابن سیر نے فرمایا کہ تبیر کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے سائل کا نام قدر اور مرتبہ مذہب حصلت اقل فام ملوم کریں ملوم کریں کہ خواب رات کو دیکھا یا دن کو نگاہ کریں کہ سائل سوال کے وقت کیا حرکت کرتے ہیں اور اس خواب کو کس طرح بیان کر رہے ہیں موسم اور پارسی مہینہ اور عربی مہینہ ملوم کریں پھر اس وقت جو بات کرینے کیا سو بیان کریں حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی سائل خواب پوچھے اگر اس کا نام یا اس کے باپ کا نام پیغمبروں کے نام سے ہو اور فساد پر دلیل آزر اتوار کے دن خواب نیک ہوتا ہے افتاب سے تعلق رکھتا ہے پیر کے دن کا خواب بھی نیک ہے مہتاب سے تعلق رکھتا ہے منگل کے دن کا خواب مریخ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو نہ پوچھنا چاہیے بدھ کے دن کا خواب اتاروں سے تعلق رکھتا ہے جس دن قوم حود علیہ السلام اور اصحاب اور روز حلاق ہوئے تھے یہ بھی نہ پوچھنا چاہیے جمرات کا دن مشتری کا ہے اول روز کا خواب سعادت اور خوشی کی دلیل اور جمعہ کا روز اول زہرہ کا خوشی اور نشات اور عیش اور جمعیت کی خاطر ہیں ایک ہقایت ہے اس بارے میں امیر المومنین مہدی نے ایک رات خواب دیکھا کہ اس کا شہرہ سیاہ ہو گیا بیدار ہوا تو ڈر اور تعبیر بیان کرنے والے کو حاضر گیا حکم دیا اور اپنا خواب بیان کیا اور سب اس خواب کو سن کر تعبیر بیان کرنے میں آجز ہو گئے پھر ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ کو جو تعبیر بیان کرنے والوں کے استاد سے بلا کر لائے آپ نے خلیفہ کا خواب سن کر فرمایا آپ کیاں لڑکی پیدا ہوگی لوگوں نے سوال کہ اس کی تعبیر پر کیا دلیل آپ نے یہ آیت پڑھی اور جب کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اس حال میں کہ وہ غضب ناک ہوتے امیر المومنین موصوف نے حضر کرمانی کو ایک ہزار درہم انعام دیا اور اس دن لڑکی پیدا ہوئی پھر دس ہزار دنہار درہم انعام دیا گیا ایک اور ہی قائد ہے اس بارے میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کو خصی کر دیا گیا ہے تعبیر بیان کرنے والے کے پاس آیا اور نہ خواب بیان کی ایک شخص نے کہا یہ شخص بہت جلد مر جائے گا تو اس نے کہا اپنے بچوں سے جدا ہوگا اس نے کہا اس کے خصیوں کو نقصان پہنچے گا چوتھے نے کہا اس کی نسل کاٹ جائے گی پانچوہ نے کہا یہ شخص اپنی عورت کو طلاق دے گا ابھی کچھ عرصہ نہ گزرت اس نے اپنی عورت کو طلاق دے گا بچوں کو ساتھ لے گا سفر اور دریا میں ارکشتی پر بیٹھا پخالفت چلی اور ارکشتی گھار کھو گئے دریا کے کنارے ایک مچھلی نے اس کا حضور تناسل اور حصے کھا لیے اور اس کا مال اور فرزن سب حلاق ہو گئے اور خواب کی تعبیر اس طرح پوری ہوئی کہ جس طرح کی تعبیر بیان کرنے والوں نے کہا تھا حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعبیر بیان کرنے والے قبرستان میں تعبیر بیان نہ کریں اور سہل کو سچ سچ بیان کریں کہ قید خانم میں یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا جس ہمار میں تم دونوں نے فتوہ طلب کیا تھا اس پر حکم لگ چکا ہے دونوں کے فائل جو درافت کیے تھے پورے ہو گئے خواب کی تعبیر کی پندرویں فصل ان مسائل میں کہ جن کی تعبیر برعکس ہوتی ہے بہت سے سوال ایسی ہیں جن کی تعبیر الٹی ہے چنانچہ ہم بعض کو اس فصل میں بیان کرتے ہیں تاکہ سیکھنے والے پر کوشیدہ نہ رہیں حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعاون خواب میں دیکھنا بیداری میں لڑائی ہے اور خواب میں رونا بیداری میں خوشی ہے اور خواب میں پچھنے لگوانا بیداری میں تمسک تحریر کرنا خواب میں درد دندان دیکھنا گورکنی کی دلیل ہے خواب میں اپنے آپ کو قبر میں دیکھنا قید خانے میں جانے کی دلیل ہے خواب میں خانہ خراب دیکھنا لڑکیاں پیدا کرنے کی دلیل ہے خواب میں لڑکیاں پیدا ہوتے دیکھنا کاشتکاری کی دلیل ہے حق تعالیٰ کا فرمان ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں جس طرح چاہو آؤ سورت بکرا دو سو تیز خواب میں نیکی کپڑا تننا خواب میں کپڑا تننا نیکی کرنی ہے خواب میں انجیر کھانا بڑا اور پیشمانی ہے اور سیل کا جگہ پر آنا دشمنی کا ہے خواب کی تعبیر کی سولوی اور آخری فصل خواب میں خدا تعالیٰ اور فرشتوں اور پیغمبروں کی زیارت کرنا اس کتاب کو مصنف کہتا ہے کہ اس آجز کے استاد نے خدا ون تعالیٰ اور فرشتوں اور پیغمبروں کو دیکھنے کی تعویل اپنی کتاب کے شروع میں مقدمے کے طور پر بیان گئے خدا تعالیٰ کو دیکھنے کی تعویل حضرت دانیال نے فرمایا کہ جو بندہ مومن خدا تعالیٰ کو خواب میں جیسا کہ حدیث میں آئے کہ اس عمر کی دلیل ہے کہ اس کو دیدار لائی ہوگا اور اس کی حاجتیں پوری ہوں گی اگر بندہ کھڑا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے سلاکار اور سلامتی نفس کی دلیل ہے اور اگر مغرب کے ساتھ مخصوص ہوگا اور اگر گناہگار ہے تو توبہ کریں حضرت ابن سیر رحمت اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راز کی بات کرتا ہے تو اس عمر کی دلیل ہے وہ شخص اللہ کے نزدیک بزرگ ہے فرمانِ خداوندی ہے اور ہم نے اس کو سرغوشی سے قریب کیا سورہ مریم آیت نمبر فیفٹی ٹو اگر کوئی خواب دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس کے ساتھ ہجاب کے پیچھے بات کرتا ہے یہ اس کے دین کے خلل یا خطا کی دلیل ہے فرمانِ خداوندی ہے کسی بشر کے لئے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر بطور وحی یا ہجاب کے پیچھے سورت اسور اشورہ آیت نمبر ففٹی وان اور اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرب عزیز اور حساب کر کے بزرگ بنا لیا تو یہ اس کی بخشش کی دلیل ہے اور دنیا میں مسئبت دیکھے گا اور اگر خواب دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نصیحت کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ اس سے راضی نہیں فرمانِ خدا تعالیٰ ہے تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو صورت النحل آیت نمبر نائنٹی اگر خواب دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ ڈراتا ہے تو یہ اس کے غزب کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ خدا تعالیٰ کے آگے سر جکائے کھڑا ہے تو یہ غم اور اندو کی دلیل ہے خدا تعالیٰ کا فرمان ہے اور جب وہ تو غناہ غاروں کو دیکھے گا انہوں نے اپنے رب کے آگے سر جکائے ہوئے ہوں گے صورت السجدہ آیت نمبر ٹویل اور اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس موضوع پر خفا ہے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ اس شہر کا قاضی بے انصاف ہے یا اس شہر کا امیر ریایہ پر ظلم کرتا ہے یا اس شہر کے عالم لوگ بے دین ہیں اور اگر یہی خواب چور دیکھے تو اس کے پاؤں کاٹے جائیں گے اور اس شہر میں فتنہ اور بلا اور قتل واقع ہوگا حق تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظوں کو بیجتا ہے یہاں تاکہ جب کسی کو موت آتی ہے تو وہ اس کو ہمارے قاسد مار ڈالتے ہیں اور وہ کمی نہیں کرتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں فرشتوں کو دیکھتے ہیں فرشتوں کو دیکھنے کی تعویل بادشاہ کا مگار ہادیان یا دیانت پر دلیل ہے یا عالم پریزگار پر دلیل ہے اور تمام فرشتوں میں سے چار فرشتے جبرائیل مکائل اسرافیل ازرائیل بزرگ ترین ہے حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حضرت عبرائیل علیہ السلام ان کو خوش تباہ اور کشادہ دے کے تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پہے گا اور اپنے مراد کو پہنچے گا اگر اس کے خلاف دیکھے تو ہندو اور غم پر دلیل ہے اگر خواب میں دیکھے کہ عبرائیل علیہ السلام خوش خبری دی ہے یعنی ایک وعدہ کی ہے یا کسی کام سے روکا ہے عزت دولت اور جمعیت ایک خاطر کی دلیل ہے اور اگر کوئی شخص اگر اس کو کوئی چیز دی ہے تو وادشاہ سے مرتبہ ملے گا اور بہت تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر خواب میں حضرت جبرائیل نے اس کو کچھ دیا ہے تو یہ خوف اور بڑی دہشت کی دلیل ہے حضرت مکائل علیہ السلام کو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے جیسا کہ ان کی صورت ہے دلیل خیر اور بشارت کی ہے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عذاب کے لانے والے ہیں اور مکائل علیہ السلام بشارت اور خوش خبری لانے والے ہیں حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھے کہ حضرت مکائل علیہ السلام نے اس کو کچھ عطا کیا ہے خیر اور بزرگی کی دلیل ہے اور خواب میں دیکھے کہ لوگ اس کو مکائل کہتے ہیں دلیل ہے کہ اس سے لوگوں کو خیر اور بشارت پہنچے گی اور نہایت قدر و منزلت پائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ان کی صورت پر دیکھے تو یہ قوت اور بزرگی اور جاہو جلال اور علم و دانش کی دلیل ہے اور جس ملک میں دیکھے اس کی عبادی اور امن کی دلیل ہے اور سور پھونکتے دیکھے تو یہ بلا اور فتنے کی دلیل ہے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نرسنگہ پھوکا جائے گا اور جو شخص آسمان اور زمین میں ہے بچھر جائیں گے صورت الزمد اگر دیکھا کہ آپ کی ہاتھ میں نرسنگہ ہے اور پھونکتے جا نہیں ہیں دلیل ہے کہ شہر میں بلا اور فتنہ اور نیاد خوف پڑے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی ملک الموت کو آسمان پر اور اپنے آپ کو زمین پر دیکھے تو دلیل ہے وہ شخص اپنے کام سے معذول ہوگا اور اگر اپنے پاس دیکھے تو دلیل ہے اس کی موت قریب ہے اگر ملک الموت کو خوش دیکھے تو شہادت کی دلیل ہے اگر ملک الموت سے کشتی کی کشتی کی اور گر پڑا تو دلیل ہے دنیا سے جلد رخصت ہوگا اور اگر ملک الموت کو گرا لیا تو بعض طبیردان بیان کرتے ہیں کہ بیمار ہوگا لیکن شفاہ پائے گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ملک الموت کو خواب میں خرم و خوشہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی زندگی دراز ہوگی اگر سلام کرتا دیکھے تو یہ شخص جلدی شہادت پائے گا اگر شرینی دیکھتا ہے تو جان آسانی سے نکلے گی اگر غصہ دیکھتا ہے تو خطرناک موت ہوگی اگر کوئی تلخ چیز دیکھتا ہے تو اس کی جان مشکل سے نکلے گی اگر خواب میں لوگ اس کو خبر دیں کہ ملک الموت فلان جگہ ہے اور وہ دور سے دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے کام پڑے گا اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے ملک الموت کو مار ڈالا تو دلیل ہے کہ یہ شخص دشمان خلق ہوگا حاملانِ عرش کو دیکھیں حاملانِ عرش وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے عمر سے عرش کو اٹھایا ہوئے اگر کوئی ان کو خواب میں دیکھے تو مراد پائے گا اور اگر بادشاہ بنے گا اور ان سے ملاقات کی ہے تو کسی بزرگ بادشاہ سے کام پڑے گا اور خیر و منفت دیکھے گا کرامِ قاتبین کو دیکھنا کرامِ قاتبین وہ فرشتے ہیں کہ سب لوگوں کی کردار اور گفتار اور نیک اور بد کو لکھتے ہیں حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی شخص ان کو خواب میں دیکھے اگر نیک ہے تو دونوں جہاں میں خیر اور صلاح پائے گا اگر مفلس ہے تو غم اور اندوہ اٹھائے گا ایک تعلیٰ کا ارشاد ہے وہ تمہارے فیلوں کو جانتے ہیں اور ان فرشتوں کو اپس میں لڑتا دیکھے تو دلیل ہے کہ یہ شخص گناہ کار اور نافرمان ہے اور ان کے عذاب کو مستحق ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے سورہ مریم آیت نمبر آٹھ ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارہ دیتے ہیں جس کا نام جہا ہے اور اگر فرشتوں کو دیکھے کہ کسی چیز کے لینے کے منتظر ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے مال اور نعمت میں زیبا لائے گا اور اگر فرشتوں کو کسی جگہ کھڑا دیکھے تو وہاں امن ہوگا اور اگر لڑکی میں دیکھے تو دشمن پر کامیاب ہوگا اور اگر رکوع و سجود میں دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس کے دنیا اور دین کے حکام احوال مستقیم پر ہیں اور اگر فرشتوں کو عورتوں کی شکل میں دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے پر جھوٹ لگاتا ہے فرمان حق تعالیٰ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر فورٹین کیا خدا تعالیٰ نے تمہیں بیٹے دیئے اور خود بیٹیاں لیئے تم ایک بہت بری بری بات کہتے ہو اور اگر خواب میں دیکھے کہ پر رکھتا ہے اور فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے تو اس کی موت قریب ہے اور دنیا سے توبہ کر کے مرے گا اور اگر دور سے فرشتوں کو دیکھیں اور ان کے قریب نہیں جا سکتا تو اس پر مصیبت پڑھنے کی دلیل ہے فرمان حق تعالیٰ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہ غاروں کے لئے خوشی نہیں ہیں اور اگر دیکھیں کہ فرشتیں اس کو اپنی اطاعت کا عمر فرماتے ہیں اگر نیک ہے تو شادی اور خوشی دیکھے گا اور اگر برا ہے تو رنج و غم دیکھے گا حق تعالیٰ کا فرمان ہے اپنی کتاب پڑھ آج کے دن تیرہ نفس ہی تجھ پر حساب لینے کیلئے کافی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14 اور اگر خواب میں دیکھیں کہ فرشتیں اس کو عزت کے ساتھ سلام کرتے ہیں تو دلیل ہے کہ فتح پر دشمن پر فتح پائے گا اور انجام خیر ہوگا اور اگر ان کو ایک جگہ اترے ہوئے دیکھیں یہ تو دلیل ہے کہ وہاں کے لوگ غم اور اندھو سے نجات پائیں گے کیونکہ فرشتیں ہمیشہ پیغمبروں کی مدد کے لئے آتے ہیں حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صاحب خواب کا فرشتوں کو دیکھنا پند اور نصیحت ہے اگر اگر فرشتوں کو نصیحت کرتے دیکھا تو یہ شخص شہید ہوگا اور اگر مقرف فرشتوں کو کسی جگہ میں دیکھیں تو اس جگہ اہل اسلام کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو اہل اسلام کی فتح ہوگی اور اگر اس جگہ رنج کہات اور سختی ہوگی تو اللہ تعالی اس جگہ والوں کو اس سے نجات دے گا موسیقا موسیقا